بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پاکستانی حکومت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ امران خان صاحب کو اس وقت بہت سے چیلنجز درپیش ہیں لیکن آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا چیلنج ان کی حکومت کو یا پاکستان کو درپیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ اس وقت میڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ یا گلف کے وہ تمام ممالک جن میں قطر بہرین اور دبئی یہ وہ تمام ممالک شامل ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد میں پاکستانی اس وقت کام کر رہے ہیں ان ممالک میں اس وقت کرونا کی وجہ سے ایکانومی کی سیچویشن بہت بری طرح گری ہوئی ہے سعودی عرب جو دنیا میں دوسرے نمبر پر اس وقت دنیا سے ایکسپورٹ کرتا ہے لوگوں کو وہاں بلاتا ہے کام کے لیے وہاں پر نوکریوں کے صورتحال بہت خراب ہے بہت سے لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ وہاں پر بہت سے پاکستانی ایسے ہیں کہ جو اپنے روزگار کے سلسلے میں اب ان کی نوکری وہاں پر نہیں ہے لیکن یہ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان واپس بھی نہیں آ رہے ہیں کہ شاید اس کی کمپنی میں دوبارہ جابز ملیں اور وہ دوبارہ انہی نوکریوں پر چلے جائے اب ایسے میں یہ صورتحال بڑی کمبیر ہے سعودی عرب میں بلکہ کئی جگہ پر جو لوگ سو دنار یا ریال تنخواہ لے رہے تھے ان کی گرا کر وہ بیس پرسنٹ پر لے آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کام آپ صرف دو گھنٹے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو تنخواہ کیسے پورے دن کی دیں اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ میرے اپنے کچھ ذاتی دوستوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آ رہے ہیں ایسے میں خطرہ ہے کہ یہ لوگ کہیں بے روزگار ہو کر اللہ نہ کرے پاکستان واپس نہ آ جائیں اور اگر ایسا ہوا تو نوکری تو سعودی عرب یا دوبیہ میں جائے گی لیکن چولہ پاکستان میں بوجھے گا آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کرمت اور عمران خان صاحب کو اس کے لیے ایک بیک اپ پلین تیار کرنا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایسے حالات میں اگر آپ کے پاس آپ کے اوپر اور برڈن پڑا تو آپ کی اکانومی یہ دھچکار نہیں سہ سکے گی اس کے علاوہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پاس 64% 64% نوجوان پاکستان میں موجود ہیں ان کے لیے جاب اپورچونٹیز کرنی ان سب کو نوکریوں پر لگانا یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے چیلنج ہے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس سکلڈ لیبر ہو تاکہ آپ وہ سکلڈ لیبر ان تمام پروجیکس پر کام کر سکے اور وہ پروجیکس کون سے ہیں سی پیک پر چالیس بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے یہ صرف ایک روڈ نہیں یہ ریکنیکٹیوٹی ٹو دہ ویجن ہے اس کے ساتھ ٹورزم بھی لنک ہے اس کے ساتھ آئی ٹی بھی لنک ہے اس کے ساتھ کامرس کی انڈیسٹری ہے اگری کلچر کی انڈیسٹری ہے اس کے ساتھ بزنس کی وہ اپورچونٹیز ہیں جو آپ کو شاید پورے پیکج کی صورت میں نہ مل سکیں تو یہ ساری کی ساری سہولتیں یہاں موجود ہیں لیکن کیا ہمارے پاس ان سب کاموں کے لیے کیا ہنرمند یا سکلڈ لیبر موجود ہے اگر نہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم ان کے لیے کوئی سکلڈ سکول بنا رہے ہیں جہاں پر ٹریننگ اور فردر ایڈوکیشن دی جائے ان سب لوگوں کو یہ تمام چیزیں سکھائی جائیں ان سب لوگوں کو جب یہ سکلڈ اور یہ نالج ہوگی تو پھر ہمیں مکمل طور پر اپنے دوست پر بھروسہ نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ نہ وہ کل سے کہیں کہ مشین ہماری ہے تو سپروائزر بھی ہمارا ہوگا لیبر بھی ہماری ہوگی بلکہ ایون جو اس کی رکھوالی کریں گے وہ بھی ہمارے اپنے ہوگے تو پھر ہمارے پاس بڑا تھوڑا سا مارجن بھجتا ہے اس لیے ہمیں اپنی لیبر کو سکل کرنا چاہیے تاکہ سپروائزر اگر ان کا ہے تو لوگ ہمارے کام کریں مشین اگر ان کی ہے تو اس کا ڈرائیور ہمارا ہو تاکہ دونوں طرح سے تعلی بجے اور ہمیں فائدہ ہو لیکن اس کے لیے حکومت کو اپنا پارٹ اپنا رول ادا کرنا پڑے گا ان سکولوں میں آپ ایسا کرکلم ڈیزائن کر سکتے ہیں کرونا کے دن آپ کو پتا ہے یہ آن لائن ابھی مزید ہو سکتا ہے چھے سے آٹھ مہینے تک اور جائے ایسے میں آپ کے پاس بڑی بہترین اپورچنٹی ہے کہ اپنی جو یوتھ ہے اس کو سکل کریں ان کو یہ تمام ان کو تعلیم دیں ان کو یہ تمام ہنر سکھائیں اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانی اگر اللہ نہ کرے واپس آتے ہیں تو پھر یہ تمام لوگ آپ کے لئے ایسٹ ثابت ہوں گے ایک اساسہ ثابت ہوں گے ان تمام چیزوں کے لئے نبرو آزما ہونے کے لئے وہ آپ کے لئے بڑی مدد کر سکیں گے لیکن اگر آپ کے پاس بیک اپ پلان نہ ہوا تو یہ ایسٹ آپ کے لئے اوپر لائیبیلٹی بن جائے گی مطلب بجائے اساسہ ہونے کے یہ آپ کے لئے ایک بوجھ بن جائے گی اس لئے اس پلان کو ہمیں دیکھ کے چلنا ہے پلاس حکومت کے ساتھ اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں لاسٹ پروگرام میں آپ نے سنا تھا چانڈیو صاحب نے اور میرے ساتھ جو دورانی صاحب تسنیم دورانی صاحب انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی تھی حکومت کی کارکردی پر اور عام لوگوں پر اور پھر سب سے بڑھ کر کچھ پروجیکٹ جو فاتہ پر اور پشاور پر ہیں پھر بی آئی ٹی پر بھی بہت سی باتیں ایسی کوسٹن مارک ہیں تو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر محمد کامران موجود ہیں پاکستان تحریکن صاحب کا سوشل میڈیا کی ہیڈ ہے بڑے پڑے لکھے ہیں ٹورزم کی پی ایچ ڈی ہے سپین سے میں بڑا حیران ہوں ان سے باتیں گر ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹیڈ بنے ہیں تو میں نے سوچا آج ان سے کیوں نہیں یہ سوال رکھیں ان کے سامنے کہ سوشل میڈیا پر اگر یہ گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں تو انہیں ان سوالوں کا جواب بھی دینا چاہیے میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا کامران صاحب کل چانڈیو صاحب اور تسنیم دورانی نے بڑی ہیوی قسم کی تنقید کی میرے پروگرام میں آپ کی حکومت پر کہ آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پر رہے ہیں چیزوں کو بڑی سے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ان کی تنقید کے بارے میں دیکھیں جہاں تک ان کے کومنٹس کی بات ہے تو وہ تو بنتا ہے دیکھیں اگر انہوں نے اپنا ایک نظریہ ہے ان کے اپنے ایک پولٹیکل پارٹی ہے تو وہ ہماری تاریخ تو کبھی نہیں کریں گے ملتہ باندرسینٹس کی بات ہے جہاں تک بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کلی بر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اس کا میں آپ کو بریسلی کچھ بسا دیتا ہوں بلکہ اس کا جو ڈیٹیل ہم نے انشاءاللہ یہ آگاسٹ میں ابھی ایک دن دگستوں کا خان صاحب نے علاق اٹھایا تھا اور یہ تقریباً میرے خیال میں دو سال ہو جائیں گے ہمارے حکومت کو ہم اس میں ڈیٹیلڈ ریسپونس دیں گے کہ ابھی تک پی تی آئی نے دو سال کے اندر کیا چیز لہات کی ہیں کیا چیزیں لے کر آئی ہیں لیکن اگر اوورال آپ دیکھا جائے خان صاحب جب سے آئے ہیں تو دو تین میں آپ کو شوگوں کی ایزمپل دے دیتا ہوں تو اس لئے اگر ہم اپنا فورن فرنٹ لے لیں اسپیشلی اوورسیز ڈیپلومیسی جو فورن آفسس کی ایکٹیوی چیز ہیں اس پہ جتنی زیادہ پروگرس پاکستان میں کی ہے میرے خیال میں اتنا کوچھ بھی نہیں سکتا اس کی موچی سی مثال دے دیں کہ موڈی اور انڈیا کا ایک ایجنڈا تاز کہ پاکستان اچھا کامران صاحب معذرت کے ساتھ ابھی اگر ہم اندرونی معاملات پر بات کریں کیونکہ ان دونوں صاحبان کا اور بہت سے لوگوں کا جن سے جو تنقید کرتے ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ آپ سے عوام خوش نہیں لوگ خوش نہیں ہیں اگر ہم اس پر بات کر لیں تو بہتر ہوگا ایک تو ہوتا ہے کہ آپ لوگ خوش کر دیں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے یہ بات آپ کوئی نہیں بسنے گا کسی کی بھی حکومت ہو جو پہلے انیشیل سالز ہوتے ہیں دو سالز ہوتے ہیں اس میں لوگ واقعی خوش نہیں ہوتے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم خوش ہیں ان کے سٹیٹ اٹھا دیں میں آپ اس سٹیٹ اٹھا کے دے سکتا ہوں میں نے لازم بھی آپ کو بتایا تھا مہنگائی کا زیادہ ایشو کرتے ہیں مہنگائی اگر دیکھ لی جائے ہو ارحال تو ان کا جو تنیور تھا پہلے نون لیگ کا اور پیٹی پی کی ہے ان سے پاکستان تحریک انصاف کی تنیور میں کم مہنگائی ہوئے سٹیٹ گولتے ہیں جو نا وہ پرسنٹیج بھی ہے میرے خیال میں مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے نون لیگ کے دور میں میرے خیال میں گیارہ پرسنٹ پیٹی کے دور میں کوئی تیرہ پرسنٹ اور تی تی اے کے دور میں نو پرسنٹ شروع میں اس طرح کی شکر سے اینیوے لیکن دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے نا آپ نے اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے اور لوگوں کے لیے چیزیں کرنی ہے تو پھر آپ ملک میں اصلاحات تو نہیں لاسکتے نا پھر آپ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو بھی رکھنا ہوتا ہے ایک میار کے مطابق اور ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو ان لوگوں نے روکے ہوئے تھے جو نہیں کی ہوئے تھے دیکھیں ڈالر ان لوگوں نے زبرجستی روکا ہوا تھا آپ کو پتا ہے ایک چھوٹے سے بندے گاؤں کے ایک بندے کی مثال اٹھا لیں شہر کے اگر آپ کی پاکٹ میں کچھ ہے آپ کی جید میں پیسہ ہے بینک میں پیسہ ہے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور یہی ملک کا ایک حال ہوتا ہے ملک کے لیے بھی پیسے کا ہونا ضروری ہوتا ہے خالی خواب کے حال سے تو نہیں چلتی کوئی چیز نا انہوں نے جو ڈالر کا حال کیا ہوتا اگر ہم بھی وہی کر لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ہم بھی ملک کی خط زیادتی کرتے ہیں کیونکہ ملک کو کرنا پڑتا ہے تو جتنی بھی اصلاحات ہو رہی ہیں لوگوں کے لیے ہی ہو رہی ہیں جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے ایزا کامن پاکستانی وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے جس بندے کو آپ نے اپنے ٹیکس پیئر پہ بیٹھا ہوا بٹھایا ہے جو آپ لوگوں کی اور آپ کے آنے والے بچوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہے جو بنا رہے ہیں کیا وہ بندہ آپ کے پیسے کو اپنے مقاصد کے لیے اپنے بزنس کے لیے اپنے بچوں کے متقبل کے لیے سمجھ کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو لازمی اس سے سوال بنتا ہے اور آپ اس کو بے شک جہاں سے مر رہی پوچھیں اور پکڑیں اور اس کو جہاں مرزی لے جائیں آپ کو یہ امید ہے کہ وہ جو بندہ آپ کی اس سے بیٹھا ہوا ہے وہ اماندار ہے اور آپ کے بچوں اور مقصد قبل کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تو آپ کو پھر تسلی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ چیزیں اچھی ہوں گی یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں آپ کی حکومت آئی تو پہلے تین مہینے کے بعد سے ہی ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ آپ لوگ نہ اہل ہیں آپ کی حکومت نہیں چل سکتی جو آج تک سترہ مہینے سے لگاتار چل رہا ہے جب اس وقت آپ کے کوئی پلان کوئی ایسی چیزیں بھی سامنے نہیں آئی تھی پھر بھی لوگوں نے اس پر پروپیگنڈا کیا آپ کی مخالفین نے آپ نے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہونے کے ناتے کیونکہ سوشل میڈیا کے بڑی پریزنس بڑا ایک ہیوی انفلونس ہے آپ نے اب تک کیا کیا سورس اف انفرمیشن ہے یہی میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے تو وہ فیق نیوز کو جلدی ٹریول کر کے زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ ہیومن نیچر بھی ہے کہ we tend to share negative news more than the positive آپ کا اگر بیڈ ایکپیرینس ہوگا تو آپ دس لوگوں سے شیئر کریں او تک سے اچھا ہو تو آپ ایک ایک پندے سے شیئر کریں تو اس کا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا کہ آپ جتنی بھی اچھی خبر کو پھر پھیلالیں وہ اتنے لوگوں تک نہیں پوسٹیز اتنے negative ہاؤائیور ہاؤائیور کہ یہ جو پینڈیمیک میں خان صاحب نے میٹ لیا ہے جس میں سب سے بڑا میٹ تھا کہ انہوں نے چھوٹا طبقہ جو آپ کا دیاری دار طبقہ ہے مذہور ہے دیاری دار ان کا سوچا اور ایمن صرف سوچا نہیں ان کی خاطر سمارٹ لاکڈاؤن کا ایک ٹرم اجاز کی اور اسے عمل کر کے دکھایا اس کے لئے وہاں فینینشلی ان کو ہیلپ کی تاکہ وہ اپنا گھر باہر چلا سکیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی جو ہمارا رورل ایریاز ہے وہاں پہ لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا اور آپ کی جو پرسیپشن جو جوٹی نیگیٹیو کی جا رہی تھی اس نے کافی پوزیٹیو دار رہا ہے اچھا کامرانو ذاتی طور پر میں نے اسمان بزدار صاحب کا کام دیکھا ہے اور مجھے ذاتی طور پر ان کا کام بہت بہتر لگا اگر ہم انہیں کمپیئر کریں شہباز شیف صاحب سے جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر کیوں لوگوں کو یہ مسئلہ نظر آتا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا ان کی بھی اگر آپ افیکٹیو مارکٹنگ کریں جس طرح ان کی پہلے ہوتی تھی ان سے پہلے والے سی ایم صاحب کی تو کیا وہ بھی اسی طرح شہباز شیف صاحب بن سکتے ہیں دیکھیں دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی ایک چیز یہ کہ جب آپ شہباز شیف کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور عثمان بزدار کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو عثمان بزدار کا پہلے سال ہوتا ہے شہباز شیف کا تیسیوں سال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ تیس سال والے کو ایک سال سے کمپیئر نہیں کرتے اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے اس طرح تو شہباز شیف کا پہلے سال اٹھائیں اور اسمان بزدار کا پہلا سال اٹھائیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اسمان بزدار کے کلوز بھی نہیں ہوگا دوسری بات جہاں تک ایسپشن کی بات ہے دیکھیں تیس سال آگے ہیں مسلم لیگ کو اس صوبے میں حکومت کرتے ہوئے تیس سال کا ان کا کام بھی ہے ان کی بیروکریسی میں بھی جڑے ہیں ان کی لوگوں میں بھی جڑے ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ کنگڈم ہوتی تھی ایک شریف کنگڈم کہلاتی تھی جس کا ایک پرنس بھی تھا حمزہ شہباز جس کو انہوں نے اپنا نیکس سی ایم بنایا تھا اس کو ایک چھوٹے سے علاقے سے بلکہ پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے سے ایک بندہ اٹھ کے جو پہلے کٹی بھی کوئی منیسٹر بھی نہیں رہا اس بندے نے اٹھا کے اس کو رہا سے جو کنگ تھا شہزادہ تھا اس کو ایک پرہ پیا اور حکومت دبال لی اب دیکھیں جب کنگ جائے گا اس کی اطرات تو ہوں گے اب اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی سوشل میڈیا پہ عثمان بزار کا ٹویٹر ایکاؤنٹ دیکھ لیں ان کا فیس بک پیج دیکھ لیں ڈیلی کے حساب سے بہت زیادہ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ڈیلی کے حساب سے ان کی ایکٹیویٹیز کو کور کیا جا رہا ہے آئے دن ان کی پرسنل پروفائل ان کی پرسنل کام ہے ان کی گورنمنٹ کے جو مختلف دیپارٹمنٹ ہیں ان کے کام ہیں ان کے ہیشٹیکس لائے جاتے ہیں ڈیٹا ڈیسیمنیٹ کیا جاتا ہے ریگولرلی اور وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جیسا آپ نے کہا کہ پرسپشن ایک ہے وہ کیونکہ لوگ جیسا آپ نے کہا کہ وہ شباز شریف کے تیس سال عثمان بزار کے پہلے سال کے ساتھ پیر کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کی امیدیں زیادہ ہیں ویسے بھی امران کان نے سٹینڈرڈ اتنا ہائی کر دیا ہے کہ لوگوں کی امیدیں زیادہ ہیں انشاءاللہ ویڈی پیتے جب پہیں آپ دیکھیں گے زیادہ امپرومنٹ ہوں گی اور لوگ انشاءاللہ ان کے پرپارمنٹ سے مطلب ہوں گی اچھے کامران کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں میرے بھی ہلکہ احباب میں موجود ہیں کچھ جاننے والے ہیں مجھے پہلی دفعہ ایسے لگا کہ کچھ ان میں سے لوگ ایسے ہیں جو مایوس دکھائی دیئے اور وہ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر آپ کے ساتھ بڑے عرصے سے کرنے ایسے لوگوں کو واپس لانے کے لئے ریورٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا پلان ہے دیکھیں ہم تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کچھ ورکرز ہمارے ہیں جو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو زیادہ دیکھیں اس کے ریزن کیا ہے بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آنے والے تھی تو ہم نے جو ایک سٹینڈرڈ سے جو ایک وہ کہتے ہیں کہ بار تھا وہ اتنا اوپر آئی کیا تھا لوگوں کے ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایکسپیکٹیشن ان کو لگ رہا ہے کہ عدید میت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو رہے ہیں لیکن ان کو میں اتنا کہوں گا دیکھیں بعض اوقات جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے آپ کو چیزوں کا صحیح تزاروک نہیں ہوتا جب آپ حکومت میں آتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ چیزیں کیسی ہیں اور جب آپ حکومت چلانا شروع کرتے ہیں اور جو بیروکریسی پیٹی ہوئی ہے اس نے آپ کو کس انداز سے گائید کرنا ہے وہ بھی ایک میٹر کرتا ہے اس لیے کہ کافی سارا ٹائم ابھی لگ گیا آپ کو سمجھنے میں سمجھانے میں لیکن یہ ہے کہ اب آپ کے وزراء آپ کے آپ کا پرائمیر سور آپ بہتر پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان پر ایک انسان نے الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن کی تیاری بھی ساتھ کرنی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی جو توقعات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پلپل ہوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنے کپتان پر اعتماد رکھیں آپ کا کپتان جو ہے وہ اقینیت صاف ہے اس کے طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور چیزیں بہت زیادہ سیدھی ہوں گی اچھا کاملان انٹرو میں بھی میں نے سی پیک سے متعلق جابز اور آپ کی حکومت کی طرف سے ٹریننگ اور فردر ایجوکیشن کے سکولز کھولنے اپسکل کرنا کریکلم چینج کرنا ان کو نئے سرے سے آن لین سٹڈی پر پروائیڈ کرنا تاکہ ہمارے پاس سکل لیبر تیار ہو یہ میں انٹرو میں بھی بات کی کیا آپ کے توسط سے میں میجر جنرل آسیم باجوہ صاحب جو سی پیک کے چیرمین بھی ہیں ان تک یہ بات پہنچا سکتے آپ کی سیجیسٹن بلکل سرمکو پہ اور میں بلکل ایگری کرتا ہوں انشاءاللہ یہ میں ان تک بھی آپ کا پیغام پہنچاؤں گا اور ہم اپنے لیول پہ بھی جتنا ہوتا اس کی مختلف انڈسٹریز یا جو مختلف گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں پلان ہیں ان کی ہم زیادہ سے زیادہ تشریر کر سکیں تاکہ جو بھی ان سے ریلیونٹ ان سے ریلیٹڈ سکلز ہیں لوگوں کے پاس وہ جہاں بھی ہیں دنیا میں اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان آ کر اپنے ملک کو ضرور کر سکیں اچھا کامران ماضی میں فاتا کا مرجر ہوا ہے دو سال ہو گئے ہیں اس کے ہمیشہ محرومی رہی لوگ وہاں سے آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے کچھ پاکستان مخالفت کی کچھ نے سپورٹ کیا کامیابی سے مرجر ہوا یہ دو سال پڑا بات ہے لیکن یہ کہ ایک سال ہو گیا ہے پہلی دفعہ وہاں پہ الیکشن ہوئے جو فاتا میں ہیں اور اس کی نتیجے میں تقریبا میرے خیال میں مجھے اگزیکٹ یاد نہیں لیکن چودہ چودہ کے قریب سولہ سولہ کے قریب جو قبیلی لوگ پہ وہ اب سیبر پختون کا اسمبلی کے ممبرز بن گئے ہیں وہاں پہ جو جو سب سے میں آپ کو موٹی موٹی کچھ ایسے چیزیں گنوا دیتا ہوں جو آپ کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی تک وہاں پہ کیا اصلاحات یا ریپارمز ہو چکی ہیں ایسی آر کا جو ایک کالا قانون تاؤن کی جو عدالتیں تھی ان کو قبیلی نظام کے مطابق بسط دی گئی ہے انہتیس ہزار جو خاص ادار پورٹ کو خیبر پختون کا پولیس میں دم کر دیا گیا ہے ایسے ہی سی طرح جو قبیلی اضلاع کی جو سو سی ست آبازی کو جو جو سب سے بڑا میرے خیال میں پی تی ای کا ایک تارنامہ ہے جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ قبیلی علاقے کی ہنڈرڈ پرسنٹ پاپولیشن کو ہر گھر کو صحت کا انصاف گارڈ محیثر کیا گیا ہے جس سے ہر خاندان تین لاکھ روپے تک ہر قسم کی صحت کی سہولیات مخت لے سکتے ہیں اسی طرح تورخم بارڈا جو 24 پہ میں اس کو کھلا رکھا گیا ہے بلدیات کے تحت ویلیج اور نیبر ہورٹ کاؤنسل کے ایک ہزار چار چار آسانیاں تخلیق کی گئی ہیں اسی طرح جو پی ایم میں نوٹی فائی کیے جا چکے ہیں کوئی میری خیال میں پچیس پی ایم میں نوٹی فائی کیے جا چکے ہیں پاٹا کے اندر اس کے علاوہ تقریباً میری خیال میں سیت کے شعبے میں اس وقت جو کیٹی جورمنٹ کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق ایک ہزار دو سو سانوے وان ساؤزن ٹو ہنڈر نائنٹی سائم اچھا کامران یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کہ یہ ساری معلومات اب ہمیں پہنچا دیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے سارے نیٹ ورک پر اس کو شیئر ضرور کر دیں گے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سکتا آپ کے جو مخالفین ہیں وہ پڑی ہیوی تنقید کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بی آٹی پروجیکٹ کے بارے میں پشاور میں جو آپ کی بس سرویس ہے آپ اس کے بارے میں میں بتائیں کہ اس میں تاخیر اور اس پہ جو رقم لگی اور آخر یہ سب کچھ کیا اور کب تیار ہوگا کب افتتہ ہوگا اس کے بہت سے میمز بہت سا مزاق اڑایا جاتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے بلکل ٹھیک ہے یہ جو خیبر کے ہیں کیونکہ یہ بہت سارے اطلاعات آئیں اور بہت سارے ڈیٹا یہ میں آپ کو پہنچا دوں گا آپ انشاءاللہ اپنے آجز پر پہنچا دیجئے گا اور جہاں تک بات ہے بی آر ٹی کی تو انشاءاللہ وزن کمنگ بیز اور ویری تون انشاءاللہ وہ اپریشنل ہو جائے گی وہ اس کے تیس ٹرائل کمچنگ ہو چکا ہے انشاءاللہ ایک بات جو سمجھنے کی ہے جو ہم میچ کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بی آر ٹی ہے جو شاور ونی ہے اس کا کمپلیٹ ٹرانسپورٹیشن سولوشن اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک روڈ ہے اور بس چل رہی ہے جیسا کہ ہم لاہور اکلام آباد اور پیشنل دیکھ چکے ہیں اس کے اندر پارکنگ اللہٹس ہیں اس کے اندر ریکنگ کا ہے اس کے اندر مالز ہیں اس کے اندر پلاز ہے ہمار شاپ ہیں اس کے کمپلیٹ سلوشن ہاں ایک بات اس میں جو ٹائم کا ہے ٹیکنکلی کیونکہ یہ دیکھیں آپ ایڈی ایڈیشنل ایڈیشن ڈیویلپمنٹ بینک شاید آپ یہ کنا مجھے ایڈیشن ڈیویلپمنٹ بینک بلکل تو اس کا یہ پروژیکٹ ہے اور اگر آپ ان کی ویبسٹائیت پر جائیں تو آپ وہ ایڈیشن فگر وہاں سے مل جائیں گے کہ بیسیکلی کتنے پلان کتنے ڈالر جب یہ اپرو ہویا اور اسی کیا ڈیٹ صرف ایک کیل کا گیپ ہے بیٹوین میں جو جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پیٹی کی حکومت آئی کچھ دو سال پہلے تو ڈالر کا ریج کافی زیادہ ڈیفرنٹ آیا تو آپ اگر ڈالر میں دیکھیں گے تو کوئی اتنا زیادہ پرائس میں ڈیفرنٹ نہیں ہے کہاں البتہ جب آپ روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو ریج پرائس سے تھوڑا زیادہ ہے لیکن اس کی وجہ سمپل ہے ملہ شروع شروع یا میڈ میں جا کہ شروع ہو بیٹ اور لوگ تو کہتے ہیں دوزار دیرہ میں دوزار دیرہ والی بات بلکل غلط ہے لیکن یہ ہے کہ بی آر ٹی اب مکمل آپریشنل ہو چکی ہے اور یہ کمپلیٹ ٹرانسپورٹیشن کا سلویشن ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان پہ پوچھ ہو جائیں گے اور جی لوگوں کا تانہ ہے وہ تتم ہو جائے گا بی آر ٹی پتہ نہیں کب سٹارٹ ہو جی ناظرین آپ نے آج کا پروگام دیکھا آپ نے ڈاکٹر محمد کامران صاحب جو کے ایڈ ای پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اور بڑا ماشاءاللہ اچھا نالج ہے میں کافی امپریس ہو ان کی باتیں سنکے میں اتنا آپ کو سچ بتاؤ کہ میری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی شاید اتنی زیادہ نالج ہوگی ان چیزوں کی لیکن بڑے تیز آدمی بی آر ٹی ہو یا پاکستان کی پروگرس ہو یا سکیل لیبر ہو یہ تمام وہ کام ہے جو اس حکومت کو لازمی کرنے پڑیں گے آپ کے دو سال گزر چکے ہیں گزر نے والے ہونے والے دو سال آگے آرنے والے آپ پاس تین سال ہے ان کی پلاننگ کے لیے سپیشلی سب سے بڑھ کر میں بار بار پر سٹریس کروں گا اور بار پروگرام کنوں گا سکلڈ لیبر ہمیں بنانا ضرور ہوگی یہ ہمارا بیک اپ ہے ہمارا پلان ہے ہم ہر صورت میں کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس سٹرنٹ ہے آپ 64% youth اسے ہمیں utilize کرنا ہوگا پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سبی کازمی کو اگلے پرانتہ کے لیجاز نے اللہ حافظ